اس اپریل کو اسی طرح ہی نکلنا ہے کیونکہ یہ بڑا قیمتی ووٹ ہے اور لوگوں نے اس کی حفاظت بھی کرنی ہے انہوں نے کہا کہ سارے وکلا نکلیں اور وکلا جو ہیں وہ پولنگ سٹیشنز پہ فارم فورٹی فائیو کا بھی تحفظ کریں لوگوں کا بھی تحفظ کریں اور جب فارم فورٹی فائیو پہنچ جاتا ہے آر او کے دفتر پھر سارے وکلا کو آر او کے دفتر جانا ہے اور وہاں جا کر وہ اپنا ریزالٹ لے کر نکلنا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے پچھلے الیکشنز میں فارم فورٹی فائیو تھا یا آر او کا دفتر تھا جہاں پہ اتنی بڑی دھاندلی ہوئی ہے کہ دنیا کی تاریخ میں ایسی دھاندلی نہیں ہوئی تو اب انہوں نے جو بھی حربیں استعمال کر لیں چاہیے ڈبے بھر دیں چاہیے جو مرضی کریں جو لوگ ہیں آپ ان کو دبا نہیں سکتے یہاں پہ ایسی اہمکانہ کاٹی جا رہی ہیں کہ کل ہم جہاں پہ تھے ایک بچے نے وہ کیا ہوتا ہے انار ہوتا ہے وہ جو فائر ورکس آتش بازی والا اس کے انار تھا اس کے پاس اس نے کہیں سڑک پہ چلا دیا اب یہ تو ہم سارے بچپن میں وہ انار دیکھتے آئے ہیں میں کہہ میں ساروں کو پتا ہوگا آتش بازی کا لیکن وہ ایسی کوئی ہوا والی نہیں تھی کیونکہ حالانکہ ہوا میں فائر ورکس ہوتی ہیں اس کا کوئی نہیں کچھ کہتا اس انار کے پیچھے وہ چھوٹا بچہ جو حافظ قرآن تھا اس کو پکڑ لیا ہم نے بھی جا کر پولیس والوں کو کہا کہ اس کو چھوڑ دو یہ بچارے بچے کو دفعات کا نہیں پتا ہوگا ہمیں بھی نہیں پتا لیکن انہوں نے اس کے اوپر لفافے میں انار ہونے کی آتش بازی ہونے کی ایف آئی آر کاٹ دی ایک ایف آئی آر ہمارے پر بھی کٹی ہم نے رمضان میں دعا کروائی جو قیدی ہیں عمران خان اور باقی جتنے تمام قیدی ہیں پنڈی میں اس کی دعا ہوئی اس کے اندر ہم سب نے شرکت کی اب یہ سوچیں کہ وہاں پہ دعا کرائی جا رہی تھی قرآن کی آیتیں پڑی جا رہی تھی سب نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی اور اس جرم میں کیونکہ ہم نے سب نے دعا کی اب ہم پنڈی میں جا رہے ہیں جس پہ ہمارے اوپر ایک ایف آئی آر کٹ چکی ہے دعا کرنے کی اب یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ آپ کا دین بھی ایک جرم بن گیا آپ کا دعا کرنا بھی ایک جرم بن گیا یہ اگر یہی رہ گیا یہ کارتے جائیں ایف آئی آر ہیں اب میرے پر پانچ ہو گئے میری بہن کے اوپر چھے ہیں ابھی ہمارا ہم نے دیکھنا ہے کہ یا ایک دوسرے کا نمبر کروز کر جاتے ہیں یا بیس پچیس اور ہو جاتی ہیں یا یہ جیل میں ڈال دیتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا وہ ٹائم گزر گیا ہے اور ہمیں صرف اپنے ووٹ کا تحفظ کرنا ہے کیونکہ یہ عمران خان کا ووٹ نہیں ہے یہ لوگوں کا ہمارا ووٹ ہے ہم نے اس کا عمران خان نے کہا وہ ڈال کر باہر اس کا تحفظ کرو بھوکلہ ان کے ساتھ ہوئیں گے اور رونک لگا لیتے ہیں پولنگ سٹیشن کے باہر یہ بتائیے گا کہ کشرا بی بی کی جو بہت ہے انہوں نے بھی تحفظات میں اکھار کرتی ہیں کشرا بی بی ہوں ان کے مقدمات صحیح انداز سے نہیں مرے جا رہے اور پارٹی کے اندر اپنی ہی ایک تحفظ ہے تو کیا آپ اس کو سینگٹ کرتی ہیں اور کس پیانکوں کے ایسا ہی ہے یا دیکھیں جو عمران خان کے وکلہ ہے کیونکہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کئی دفعہ کیوں اتنے وکیل ہوتے ہیں تو ان کو پتا نہیں چلتا کون سے وکیل ہیں عمران خان کے وکیل ہیں سلمان صفدر اور عمران خان کے وکیل ہے سلمان نکم راجہ اور ماشاءاللہ جتنا بہترین طریقے سے انہوں نے کیس ہینڈل کی ہیں اور ساتھ ٹرائل لائز بھی ہیں جس طرح ابھی جو ٹرائل چل رہی ہے القادر کی اس کے اندر عثمان گلز لائر ہیں اور ماشاءاللہ وہ بھی بہت زبردست ہیں اور زہیر عباس وہ بھی آتے ہیں تو یہ لائز ماشاءاللہ تھوڑے سے ہیں لیکن بہت زبردست ہیں اور بڑا اچھا ہنڈل کر رہے ہیں کئی دفعہ ہوتا ہے یہ کہ جو باہر لوگ ہوتے ہیں کئیوں کو نہیں پتا ہوتا کون اس لئے میں نے نام لیے کیونکہ کئیوں کو باہر سمجھ نہیں آتی اتنے وکیل پھیر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتی لیکن یہ ان کے وکیل ہیں اور یہ پروفیشنل وکیل ہیں اور بہت اچھا ہنڈلی کر رہے ہیں دیکھیں یہ جو ووٹ ہے میں آپ کو بتاتی ہوں جیت کی بات نہیں ہو رہی ہے ووٹ کی بات ہو رہی ہے اس وقت لہور جو ہے وہ سارے لہور نے عمران کان کو ووٹ ڈالا تھا اور پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالا تھا اور اگر آپ اس کو چوری کر لیں تو میرے گھر میں جو سمان ہے وہ تو میرا ہے لیکن اگر آپ چوری کر کے لے جو آپ کو کہ تمہارا گھر خالی ہے بھی چوری آپ کرو آپ جتنی مرضی چوری کر لو کوئی شرم تو آ نہیں رہی کسی کو کہ آپ کی ووٹ بھی چوری کر لیں آپ کا پاکستان کا پیسہ بھی چوری کر لیں یہ بات چلے گی نہیں انشاءاللہ اس سے بھی پاکستان بڑا مضبوط ہو گیا ہے اور یہ اس کو چیز کو چلنے نہیں دے دا میں لوگ خان صاحب نے لازم کتا ہے یہ کہا کہ جنٹ کی توپوں کا رکھ کر دیا ہے آرمی چیز صاحب کی جانی میں وہ یہ کہا کہ تو یہ جنمدار ہوں گے تو اس کے بعد لگتا ہے کہ مذاقرات جو ایک بات کی چاری تھی اب ڈڑ لاکھ آ گیا ہے اور یہاں ہی ممکن نہیں ہے کیا خان صاحب کا یہ آخری اتھیار تھا کہ سنگل آؤٹ کر کے آلے کی دیکھیں ہمارا بھانجہ حسان نیازی اور عباد فاروق جو ملٹری جیل میں تین چار دن سے وہاں سے لا پتا ہیں وہاں پہ جو باقی کہہ دی انہوں نے اپنے رشتداروں کو بتایا جنہوں سے ہمیں پتا چلے اور یہ بتا بھی نہیں رہے کہ عباد فاروق اور حسان نیازی کدھر ہیں اتنا تو حق بنتا ہے فیملی کا ہم کوئی مقبوضہ کشمیر میں نہیں ہیں اور آپ ہمیں مقبوضہ کشمیر کی طرح ہندوستان کی فوج بن کے تو نہیں ہم چل سکتے نا فوج ہماری ہے انشاءاللہ یہ بھی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا فوج جو ہے ہم خود فوج سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ فوج یہ کتنا بڑا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے تھوڑے سے لوگ ہیں ان کو بھی اکل کرنی چاہیے کہ پاکستان کیا پہلے خیال کریں بنسبت اس کے اپنی نوکریوں کا ہماری ہے ہماری ہے موسیقی